اختیار سماعت نہیں ہے ایک پہلو دوسرا یہ کہ وکیل کی بیان کے بعد وہ درخواست جس کو توہین عدالت کی بنیاد بنایا گیا تھا وہ واپس ہو چکی ہے دوسرا پہلو اور اس کا تیسرا پہلو ایک ججمنٹ ہے جو الفو ججز کے حوالے سے موجودہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے تیرہ دیگر سپریم کورٹ کے ججوں کے عمرہ دی ہوئی ہے جس میں وکیل کے بیان کے بعد جو توہین عدالت کی کاربائی تھی الفو ججز کے خلاب وہ خدم کر دی گئی تھی ہم نے بھی یہی درخواست کی ہے الیکشن کمیشن سے الیکشن کمیشن نے دلائل سنے اور میں نے یہ بھی بتایا کمیشن کو کہ جس صاحب نے درخواست دیا ہے عمران خان کے خلاف ان کے وکیل نے کھڑے ہو کے کہا فل بینچ میں اور انہوں نے ڈینائی نہیں کیا آج کھڑے ہو کے کہا کہ ہمارا مقصد تو جی کاغذات نکلوانا تھا جو پولٹیکل پارٹیز آرڈر دفعہ چھے کے تحت ان کی درخواست ہے لیکن آج انہوں نے ایک نئی درخواست ڈالی اور وہ چاہتے ہیں کہ اداروں کے اوپر سوالات اٹھتے رہیں اور جو فل بینچ تھا اسلام بادائی کورٹ کا اس نے اوبزرویشن دی کہ یہ سیول کنٹیمٹ ہے اس میں آپ کا تعلق ہی نہیں ہے اور آج جو ایڈوکیٹ جنرل صاحب پیش ہوئے انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو ریپلائی ہے یہ آپ کے اور یعنی عمران خان کے اور کمیشن کے درمیان ہے اور اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ غور کریں گے اور فیصلہ دیں گے جو اس وقت صورتحال ہے پولٹیکل اس پہ میں اس کیس کے حوالے سے بھی اور ایک اور کیس ہے جو اسلام بادائی کورٹ کے آج پڑوس میں سنا گیا وہ پاکستان کے سب سے بڑے کرپت وزیر خزانہ کا مقدمہ ہے اور اس وزیر خزانہ کا جس نے منی لانڈرنگ کا اعتراف جرم کیا ہوا ہے اس وزیر خزانہ کا جس کے خلاف ریفرنس یہ ہے کہ اس رفتار سے اس کے اساسے کیسے بڑے اس وزیر خزانہ کا جو نائل وزیراعظم کا سمدھی ہے اور اس وزیر خزانہ کا جس نے بیل بھی نہیں کروائی اور عدالت میں گیا زمانت کروائے بغیر عدالت میں گیا اس کے ساتھ ہی ایک اور کیس ہے اور وہ کیس شہباز شریف حمزہ شہباز کے خلاف کھولنے کے لیے اتصاب کے ادارے نے سپریم کورٹہ پاکستان کے سامنے رکھا ہوا ہے اور کل جو گفتگو کی نائل وزیراعظم نے لندن سے چلتے ہوئے وہ خاص طور پر اس قابل تھی کہ اس کے اوپر ایکشن ہو وہ سپریم کورٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے سپریم کورٹ کو جو نہیں مانتا وہ پاکستان کے اداروں کو ثبوتاج کرتا ہے آپ کو یاد ہے سوات میں ایک بیان آیا تھا سپریم کورٹ کو نہیں مانتے ایکشن ہو گیا وہاں پہ اور جو نائل وزیراعظم ہے وہ اداروں کے درمیان تشادوں کی راہ پہ اور امران خان کے خلاف جہاں جہاں بھی کوئی کاروائی ہو رہی ہے آپ درخواست دینے والے دیکھ لیں اور سرکار کے ساتھ ان کے تعلقات دیکھ لیں وہ ساری کی ساری نائل وزیراعظم سپانسرڈ کاروائی ہے ہر ادارے میں اسی طرح کی درخواست بادی ہو رہی ہے تاکہ جکسو ہو کے جمہوری سفر آگے نہ جا سکے اور اسی لیے اس صورتحال میں جہاں ملک کو انہوں نے پہنچایا ہے کل پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کو نئے انتخابات کی ضرورت ہے پاکستان کو اس لیے نئے انتخابات کی ضرورت ہے کہ معیشت تباہ ہے ملکی امن و سلامتی جیپرڈائز کر رہا ہے نائل وزیراعظم اور بینالقوامی طور پر پاکستان کو تنہا کر دیا انہوں نے اور اس کا جو جمہوری اور آئینی راستہ ہے وہ عمران خان نے سجیسٹ کیا ہے پاکستان کے اہل فکر اور پاکستان کے جن کو گورننس سمجھ آتی ہے اہل ہنر کہہ لیجے اور جن کو ملک سے دلچسپی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آئینی راستہ یہی بچا ہے اور جس تصادم کی راہ پہ نواز شریف قوم کو اور اداروں کو لے کے جانا چاہتے ہیں قوم ان کے بیچے نہیں کھڑی وہ عمران خان کے بیچے کھڑی ہے وہ اکیلے ہیں جس تصادم کی راہ پہ وہ چلنا چاہتے ہیں اس سے وہ چاہتے ہیں نہ کھیڑنگے نہ کھیڑن دیانگے میں نہیں تو کوئی بھی نہیں یہ ان کی پالیسی ہے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے دیکھیں اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کی جانب سے قانون کی دھجیاں اڑانے کی ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے موڈل ٹاؤن کی رپورٹ کو غائب کیا جا رہا ہے ہائی کورٹ کی حکامات کے باوجود موڈل ٹاؤن کی رپورٹ ابھی تک شائع نہیں کی گئی اسی طرح ڈان لیگس کی رپورٹ اور وہ تمام وہ تمام حقائق جن کا تعلق نواز شریف کی حکومت یا موجودہ حکومت جو ہے تو نواز شریف ہی کی مگر ایک کٹ پتلی وزیر عظم موجود ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ قانون کی دھجیاں اڑائیں اور کسی نہ کسی طریقے سے کوٹس کے خلاف مضاہمت کو آگے بڑھا کر اس نظام کو ختم کر دیں وہ ایک دفعہ پھر قوم کی نگاہوں میں ہیرو بننے کی ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں نواز شریف یہاں جو واپسی ہے ہم دیکھیں گے آئندہ چند دنوں میں ان کا کیا کانڈکٹ رہتا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تک نواز شریف کے حکامات جو ہیں وہی چل رہی ہیں اس حکومت میں فاد احمد فاد ان کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے وہی حکومت کو چلا رہی ہیں اور حاقان عباسی شاہد حاقان عباسی صرف ایک کٹ پتلی وزیر عظم ہے کل جو عمران خان نے اعلان کیا ہے ہم ایک دفعہ پھر میں اس موقع کو دہراتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مکمل طور پر اعتماد اس حکومت سے اٹھ چکا ہے اور اس نظام سے اٹھ چکا ہے جس میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے بے شمار بے شمار خانیاں پیدا کر کے پاکستان کو ایک تباہی کی راہ پر جھوک دیا ہے معیشت تباہ ہو چکی ہے اس سال جو ان کو قرضے واپس کرنے ہیں ان کے آدھے پیسے بھی نہیں ہیں ان کے پاس اور ڈار جو واپس آگئے ہیں ان کو تو شرم نہیں آتی ان کو ابھی تک اسلیفہ دے دینا چاہیے تھا مگر اب مجھے یقین ہے کہ جیل ان کا مقدر بن چکی ہے آج جو سپیکر بھی جب صبح نواز شریف کو ریسیب کرنے گئے تو اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ پوری گھٹ جوڑ جو ہے سپیکر کا جو عوضہ ہے یہ بھی ان کے اقدار کو طول دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تحریک انصاف مسلم لیگ نون کی مضمت کرتی ہے ان کے تمام جو ان کے جو ان کے حربے ہیں جو یہ استعمال کر رہے ہیں پاکستان کا ایک جمہوری نظام کو نقصان پہنچانے کے لیے اور اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے ہم ان کی سخت مضمت کرتے ہیں انشاءاللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ نہ صرف نواز شریف بلکہ ان کے تمام جو ہواری ہیں انکلوڈنگ ان کے بھائی چیف منسٹر جو آٹھ سال سے پنجاب میں انہوں نے ایک ایسی متلق الانانی کی حکومت کی ہے اور اربوں روپے کا خربت کیا ہے انشاءاللہ اب قانون کی نگاہ میں یہ سب لوگ ننگے ہو جائیں گے اور ان کو وہ سزا ملے گی جس کے یہ مستحق ہیں شکریہ جی دیکھیں اس سلسلے میں ہم چاہتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت جو عوام کا اعتماد ہو چکی ہے اب دوبارہ عوام کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی پسند کی حکومت جو ہے منتخب کریں موجودہ الیکشن کمیشن پر عمران خان نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے مگر ہم سمجھتے ہیں کہ عام نئے انتخابات کرانے کے لیے اب بھی کافی گنجائش ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جوڈیشن کمیشن کی صفارشات اور وہ تمام صفارشات جو ہم دے رہے ہیں یا دینے والے ہیں ان پر عمل کر کے اس آئندہ انتخابات کو مکمل طور پر صاف اور شفاف بنائے اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے باہر پی ٹی آئی کے راہنما بابر آوان اور نئے ملحق میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے بابر آوان نے کہا کہ جو اس وقت ملک کی سیاسی صورتحال ہے اس میں سب سے اہم وزیر خزانہ کا مقدمہ ہے جنہوں نے منی لانڈرنگ کا اطراف بھی کیا ہوا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نا اہل وزیر آسم نے کل جو گفتگو کی اس پر ایکشن ہونا چاہیے